بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رات ایک لڑکی اپنے خانون کے ساتھ چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی کہ آدھی رات اچانک وہ آرام سے موبائل ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر نکلی اس کے خانون کو شک ہو گیا کہ میری بیوی کیا کرنے باہر نکلی تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی واپس آ کر آرام سے اپنے خانون کے ساتھ چار پائی پر لیٹ گئی دوسری رات اس کے خانون نے اپنا سیم کارڈ نکال کر اس کے موبائل میں ڈال دیا اور بیوی کا سیم کارڈ اپنے موبائل میں ڈالا جب آدھی رات ہو گئی تو اس کی بیوی پھر اس ارام سے موبائل اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی خانون کو شک ہو گیا اور انتظار کر رہا تھا کہ اب تو کوئی اس کے نمبر پر کال کرے گا لیکن کسی نے بھی کال نہیں کی اور اس کی بیوی واپس آ کر لیٹ گئی جب خانون نے اس کا موبائل چیک کیا تو اس میں کوئی بھی نہ کال آئی نہ گئی تو اس کا خانون تو شک میں پڑ گیا اور سوچا کہ شاید نمبر دلیٹ کیا ہوگا تیسری رات پھر ویسا ہی ہوا لڑکی کمرے سے باہر نکلی پانچ منٹ بعد اس کا خانون بھی چپ چپ کے اس کے پیچھے گیا اور وہاں ایک سائیڈ میں جا کے بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کہ اس کی بیوی آخر کیا کرتی ہے تو جب دیکھا اس کی بیوی نے گھر کے ایک ہی نارے میں جائے نماز بچھایا تھا اور موبائل کی لائے ٹون کی تھی اور کھڑی ہو کر نماز میں مشکول تھی جب سلام پھیرا تو دعا کی کہ یا اللہ اگر میری عمر میرے خانون کی عمر سے زیادہ ہو تو میری عادی عمر میرے خانون کو دے دو میری یہ دعا ہے کہ اللہ سب کو ایسی ہی بیوی دے آمین قصے کا قصد یہ تھا کہ شک کرنے سے پہلے تحقیق کرو شکریہ